موسیقی موسیقی این اس carol شیخ موسیقی موسیقی آفیس شخص دس کی مقامی تحانوں سے دوب تقرری اس لئے لی جاتی ہے تاکہ قانون بھی بھالا دس کی خان رہے بناب کسی لیکن کوئی محل دے دار نکل آتا ہے کیوں رشتے دار ایک کونش فلک جس بات درمیان میں آجائے تو قانون کمتور پر جاتا ہے سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے علاقے کو باہی سمجھ سکتا ہے جو علاقائی ہوں نہ کہ کوئی دور دراز کا آفیسر جس کے ذہن میں صرف ای بات ہوتی ہوگی کہ مجھے تو چاہید تھوڑے دنوں کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے پھر ٹرانسفر ہو جائے گا مہم میں آلیو صاحب کے بات کرنا شکریہ 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 موسیقی موورؑ موسیقی مهادی موسیقی جیلا موسیقی اسلام علیکم مولی صاحب علیکم السلام کیسے مداز ہیں خیریت سے یہ اللہ کا کرم ہے چلیے آئیے اندر آئیے نا بہت شکریہ یہ چلوں گا یہ آپ لیجئے جمعیرات کا چندہ اٹھارہ سا روپے ہیں اچھا ٹھیک ہے پورے ہی ہوں گے سید آپ مسجد کمیٹی کے صدر ہیں اس لئے آپ فجر کے آزام سمتے ہی تشریف لائے گا میں دو دن سے ریکھ رہا ہوں آپ نماز قضا کر رہے ہیں معافی چاہتا ہوں مولی صاحب صبح انشاءاللہ تعالی فجر میں آپ مجھے پہلی صف میں پائیں گے انشاءاللہ یہ اضبال ہی ہے نا جی مستغفاللہ چھو میں چلتا اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم صرف اللہ یہ کیسے ملا جائے اللہ اللہ تسکتے ہیں ایک پانچ ہزار روپے چندہ ہے مسجد کے لئے اطبال میں یہ معذرت چاہوں گا انہیں آپ واپس رکھ لیجئے سود کا پیسہ مسجد کو نہیں رکھتا کمال کرتے ہیں آپ محنت کی کمائی کو کتنی آرام سے آپ نے سود کا نام دے ڈالا میاں تم خود ہی بتاؤ جو کاروبار تم کرتے ہو پیسہ دیتے ہو لوگوں کو لوگوں سے پیسہ لیتے ہو یہ سود نہیں تو اور کیا کسی دن آپ گھر پہ آئیے گا آپ کو آرام سے بیٹھ کے سمجھاؤں گا کہ جوان بچیوں کے حفاؤ کو کر آپ جو غفلت بھرت ہیں اس کا انجام کیا ہوگا چل ٹو میں چل ٹو میں چل ٹو میں روز کا رونا ہے اپے یار اشرب جا کے دیکھ کسی نے کنڈا تو نہیں نکال دیا کیا ہو آردہ بھائی کیا ہوگیا بھائی یہ دیکھے کچھ بھی نہیں ہے بھائی بھائی کی میرا یہ کھولوش کو دیکھے بھائی کیا ہوگی یہ دیکھے بھائی کیا ہوگی بھائی کیا ہوگا بھائی کیا ہی نام چلے گا بھائی کیا ہوگا کیا مطلب ان کو بتاؤ گھر میں کوئی بن بلائیا میمان آیا وہاں آہاااااں یا گھر کی اچانک بجلی چلی گئی ہو واضی واضی یا جیسے کوئی بچک ہو گیا ہو جو باغیں خود ہی مل گیا ہو انہیں دکھو تا ہی خون میں ڈال دیا ہے لفظ ایک پچھو میں نے چار بتاتا ہے بس ڈماغ کا خلل ہے نا جی سر رات میں اچانک بجلی بند ہوئی تھی یہ تو ساری کی ساری ششویشن کھل کے سمڑے آگئی ہے اصل میں یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تیت ہوا ہے چور ڈو پیس تھا ایک اندر ایک بار آچھ تھی جو بار تھا اس نے آپ کے گھر آنے والی بجلی کی جو تار تھی اس کو کڑے چکیا اور جو دوسرا تھا وہ گھر کے اندر اسے ہوائی شائع کے روپ میں فیر رہا تھا جو ہی کوپ کیر ہنیرا ہوا اس نے پولے سے علماری کھولی اور زیورات نکال کے انڈرکراؤن بس ریپٹ ہم نے لکھ لیا ہے ہم کو فرصت نہیں ہوتی لیکن پہلی فرصت میں تمہارا کام تمام کرنے کی کوشش کریں گے سری آپ کیا بول رہے ہیں کل میری بہنوں کی شادی ہے ہم سے پوچھ کر مکرل کی تھی اچھا یہ ایسے بورے بورے مو نبناو تم ایسا کرو کہ ایک دیگ بریان ایک دیگ جردہ یہ منت مانو اور تمہاری مشکل حل ہو جائے اور اگر فیر مینہ ہوئی تو یہ جس کا مو حل ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس یہ ببر شیڑ دریدہ ہے یہ آپ کو بتایے گا کہ ٹھانے کی فیلوں کو پیئے کیسے لگتا ہے شاکر ساہین چیزیں یہ پیئے کیسے لگتا ہے آپ نے مو جیسے پیچر شدہ ماتھی کا دیرہ اٹھائے چلا چلا موسیقی 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 یہ مرمول ہے مغداد کا ہوا ہے اس کا صرفی پونڈر اترے گا تو یہ بھی راجیور فاکت کی طرح کا بندہ ہی نکلے گا یہ شاید یہ بیوی ایلیفنٹ کی کوئی واقف کاری اور احتیدار ہیں وہ بیوی ایلیفنٹ ہے وہ تمہارے ریلیٹیف سائیں ہیں انکہ نے کدر مر گیا ہر وقت روٹی کھاتا رہتا ہے بھئی اقبال میں یہاں سچی بات ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی کی طرف تم نے جو توجہ دلائی ہے نا بس یوں سمجھو میری آنکھیں کھل گئی ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے اب یہ مسجد کے تین لاکھ روٹ ہے یہ میں لے آیا ہوں یہ رکھ لو تم اور ٹھیک ہے دیکھو میرا نام نہیں آنا چاہیے سلیم بھائی آپ پرشان ماتیں یہ بات جب آپ کے اور میرے درمیان میں رہی ہے چابی کدر گئی ہے یہ رہی ہے میں کی بات رکھتا ہے یہ لاکھ ہے فورا جی جی سلیم بھائی آپ کھڑے کیوں بیٹھے ہیں نا میں چائے بنا گے لاتا ہوں ارے نہیں نہیں اکوال کسی تکلوف کی کوئی ضرورت نہیں وہ نماز کبھی وقت نکلا جا رہا ہے تو میں چلوں گا جا ساپ کی مرضی چھیک میری حد بندتی دل ہے اپنا تانی دل تلو یہ جڑے ہوا ہے میلے ہاتھ بندتی دل ہے کامی میٹم صاحبہ تو نہ تمہاری زبان بول رہی ہیں نہ میری زبان بول رہی ہیں کوئی اپنی زبان ڈے کر آگئی ہیں وہ اس کی ٹرانسلیشن کے لیے تو ہندسند میں کوئی بندہ نہیں ہوگا تو مجھے دانٹے نہیں ہوں چی تو ودی پہنی ہوں یا نہ تمہیں یا نہ میں اتناکہ تتتی ہوں آنجی آنجی یہ ہماری بردی بڑی سستی ہوتی ہے تتتی نہیں تتتی ہے تتتی تتتی یہ گرمیوں میں ہو جاتی ہے دیڑی سے چھوٹی تاک پرسین نہیں پرسین نہ ہوتا ہے اے تتتت آپ کو بھولو اے تتت آپ کو بھولو ہمارے ایسے جو نہدر صاحب تو لیڈی پلر ہیں بیوٹی کو لائک کرتے ہیں اس ببرے کو دیکھ کر تو مجھ پر پریس پڑیں گے کہ یہ کس خلائی مخلوق کو اٹھانے میں بٹھا رکھا ہے اس بیوٹی پرسین نہیں پرسین نہیں پرسین اس بیوٹی کو بھولو اس بیوٹی تیارے اے تاکہ اٹھانے تات اٹھانے اس بیوٹی کو بھولو اے اپنا مسئلہ موجی بتائیں میں لکھ کرتے ہیں کون کچاتے ہیں اس بیوٹی ritual کیا کیا بھی کیا بھی پتا ہے پیلا دوات پیلا مجھ سے پیلا مؤنب 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 مونہ! 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 تو دیگل داتا دیت اللہ! دارلین! 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 آلین! پاس تو سروک جاو گیا! تو دیگل تو تاو گیا! دارلین! آلین! 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 امیلو امیلو میں 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 کا چلو جلو کوئی ہاتھ کا لیا کہ کام آنکھیں آجتا دل سے ہر کی دل چل کریں بس کرو نا سویٹی سے شادی کیا ہے وہ تو ایک مشم تھا اس فرادی حسینہ کو پکڑنے کے لیے میں بلا تمہارے اللہ باکسی کو دیکھ سکتا ہوں کیا کت دہلیو کت سچ کہہ رہا ہوں کھو کھو میرے کھو 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 اگر تم جود بولو نا تو میں مر جاؤ چھیک ہے دارلنگ اگر میں جود بولوں تو تم مر جاؤ صحیح ہے مرد حضرات کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے زمانی کوجی ہو یا توٹلی دارلنگ کہنے ہی پڑتا ہے سر جی اگر ڈارلنگ ایسی ہوتی ہے نا تو اس سے اچھی تو میری اپلی کی تصویر ہے کم از کم کچھ بولتی تو نہیں ہے فٹے مان تیرا بڑا کرتا ہے کہ بھی یہ ببلی جفاہ کیلئے تو اس سے وفا کرتا رہا ہے اچھو تو تم بیٹھو میں تمہارے لئے پپیتا مانگا تو تول دلنگ بھی تول تول دلنگ بھی تدا بیٹھے نا دولو کے پوچ لو جو بھلو کھ لو پوچ لو جو سچے آچھا مسکورا بھلو عود بھائی بھائی ہاں ایف آئی آر تو میں کٹوا آیا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کاروائی اتنی جلدی کاروائی کے لیے بھی الگ سے خرچہ پانے مانگ رہے تھے ایک تو بندے کا نقصان اوپر فیل یہ سب دی تو اب کیا ہوگا بھائی بھائی میں تو کہتی ہوں آپ ہمارے سفرال والوں کو صاف سب بتاتے اگر وہ ہماری مجبوری سمجھتے تو ٹھیک ہے بڑنا انہیں کہہ دے برات لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاگل مت بنو تمہارا بھائی ہے نا اور انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا بھائی میں دیکھتا ہوں اسلام علیکم نائی آپ لوگ سہیں آپ نے رپورٹ لکھبای ہے تو کاراوائی تو ہوگی نہ تھے آپ لوگوں نے جلدی کاراوائی شروع کر دی ایران ہے کہوں رہا ہے پولیس کا ہے فرز مزید آپ کی آپ سے چل کے بیٹھ کے بات کریں جائے کے سال کو کسی نیزنے مجھن بنا لینا مز آئے گا تھوڑا آئندہ کارلا ہے ہاں آمل بھی تو مرسط کرنا ہوگا جی آئی آپ آو سہیں آنچو آپ بھائی ہم نے نیک رہی ہے بھائی کیا کیا وہ بھی جلدی ہو کتنی جلدی کہ آپ سے ہفتے کوئی لگتے ہیں نہیں بلکہ آپ ایک کام کرو نا وہ تو شادی کی ویڈیو نہیں بنتی ہے اور یہ تو وہ کافی جو بھائیں ہوا آپ ہمیں دھانے میں پہنچا جائیں یہ آپ سے بہت آیا ہے کہ ہم چور اس میں سے دل نکالیں گے ہاں چچے رامانی میرے عزیز شپائیو اور ورکرو وہ ایسے جو نادر حسین صاحب اپنے ببر کو لے کر کسے پور فضا مقام پر دو دن کی شٹی چلے گیا اور اے ایسائی دلدار خان کو چکن پاکس نکل آئی ہے اور یہ موزی بماری اپنے شکار کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے اور اللہ لمی آیاتی دے اے ایس پی صاحب کا چیرہ مبارک صبح سے نیت نہیں آیا ہوں تو اللہ صاحب کا شکر ہے اب اپنے کانوں کے دربزے اور کھڑکیاں کھول کا سن لو ٹھانے کے اس جنگل میں ایک شیر اور دو گیدڑ ہیں گیدڑ نہیں سر گیدڑ گیدڑ جو ہوتا ہے وہ گیدڑ ہی ہوتا ہے بڑا آیا صلاح اردو کی کرانے کے باستے مری مٹھے کی تیوڑی اور چیرے پر پھیلی ہیوانیت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ فقیروں کے ٹھیک دار ہو چرنگیوں پر فقیروں کی سپلائی دے کر ان کی کمائی کھاتے ہو کیا چاہتے ہو پہلے اپنا ناؤ بتاؤ رنگا رنگے ڈاککو تو میں مد تم پہلے پلس مقابلے میں مار چکا ہوں ایس ایچو اورنگزیب رنگا نام تو سنا ہوگا جی سر جی سر آپ جیسی زمنی تو کوئی بھی نہیں برتا نام اگر سنا ہے تو یہ بھی سنا ہوگا کہ میں تھانا کیسے چلاتا ہو تیاری کرو فائیم کوبرا کے ڈیرے پہ ریٹ کرنی ہے سر یہ تو سوال کر سکتا ہوں میں میں حیلکاروں کو زیادہ سوال کرنے کی اجازت دیتا نہیں اور نہ ہی مجھے پسند ہے لیکن پہلی بار ہے بولو سر جی جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی اس طرح ایک کٹھانے میں دو ایس نادر حسین دو روز کی چھٹی پہ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی چھٹی لمبی بھی ہو جائے اسی دوران میرے آنے کے اور ان کے جانے کے آرڈرز دی بزریہ ایس پی صحاب آ جائیں سر 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 او روزان بھائی تیریت تو ہے ایک والبائی مجبوری آ پڑی ہے جو بھی بات ہیں کھل کر بولو ہمسائے ہو کمسائیوں کا حق ہوتا ہے والبائی کیا چھپا ہوں میں آپ سے آپ کو تو پتہ نہ فیضہ اور وردہ کی رقصدی تے کل رات گھر میں جوڑی ہوگا اوہ یہ تو بہت برا ہوا زیادہ نقصان تو نہیں ہوا کیا بتاؤں اے پاگ چور تھارے زیور چرا کے لیے کچھ بھی نہیں چرا اوہ اگر آپ تھوڑی پیسو کی مدد کردی تو میری بہنوں کی رقصدی ہو جائے گی پاگر اچھا تو یہ بہت ہے دیوان جیسے وہ تمہاری بہن ہے پیسے وہ میری بہن ہے تم بیٹھو میں پیسے لے کے آتا شکریہ پاپی پیسے لے کے لیے چیزا لے کے لیے اگر آپ چیزا لےم جیور خریدو اور بہنوں کی رخصتی کرو شکریہ پرہاں باپسی پوری پانچ لاکھ کی ہوگی بھال بھائی دو لاکھ کچھ زیادہ نہیں ہے اببہ کے علاج کے لیے جو پیسے لیے تھے ان کا سودھ بھی ابھی تک دے رہا ہوں میں زیادہ ہے نا تو رہنے دو ادھر تمہاری بہنوں کی بھرات آنے والی ہے اس مشکل وقت میں میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ساتھ سودھ بازی کر رہے ہو آج کے دور میں کسیتے دس ہزار روپے تم مانگے دیکھو جیب میں ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے اور میں ہوں کہ تمہاری زبان ہلنے پہ تمہاری ہتیلی پہ تین لاکھ روپے رکھ دی ہے اے بھال بھائی آپ تو برا ہی مان گئے اچھا واپسی پکی پانچ لاکھ کی اب بے وکر ہو جائیں یہ ہوئی نا بات شکریہ ایک بھال بھائی آپ کا یہ سان کبھی نہیں بھنی گا لافظ مرس حلیم بھاب جی 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 آپ اثر کے وقت رہا تھے وہ مولی صاحب زہر کے بعد میں نے سوچا ذرا کمر سیدھی کر لیتا ہوں وہ میں بستر پہ ایسا لیٹا کہ میری آنکھ لگ گئی اور اثر نکل گئی لیکن میں نے بعد میں اثر قضا پڑھ لی تھی مولی صاحب چلے خیر آج اثر کی نماز کے بعد مسجد کے میٹنگ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں سبی ممران موجود تھے وہاں یہ بات تیپ آئی ہے کہ مسجد کے جو چھوٹے موٹے کام کافی عرصے سے رکے ہوئے ہیں انہیں کارا لیا جائے اس حلیم بھائی کتاب لگانے سے یہ بات پتہ چلی ہے تین لاکھ کا خرچہ ہے کہل آپ زہر کے بعد تین لاکھ روپے آنچہ صاحب کو دے دیجے تاکہ کام شروع کیا جا سکے جی 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 مولنس ٹھیک ہے سکر چوک صاحب خیریت تو ہے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہو خبر ملی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سکندر کی شادی پر منو شراب منگوار رکھی ہے یہ سرچ وارانٹ ہے ہم نے تلاشی لینا ہوگی دلو سارے گھر کی تلاشی لینا ہوگی شاکر شاکر واہ رنگا اچھے ڈرامے فازی کھل لیتا ہے کرنی پڑتی ہے ہاں ہاں گاڑی کی تگی میں ہتھیار پڑے ہوئے ہیں نکلو آلو پھر دوم دام سے اپنے بیٹے کی شادی کرو جس طرح سے ہتھیار آئے ہیں اسی طرح سے واپس بھی چلے جائے ہیں ہاں ہاں موسیر پوری دیر کے لیے میں سندھا کھلا کہ شاید تیری اندر کے انسان جاکہ رنگا نام ہے میرا ہاں یہ ہے نا چھوٹے چھوٹے کام ہوتے کلیہ کلیہ سلام ہرے السلام علیکم اکبال بھائی آئے آئے سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ہجاب میں اکبال اور رزبان بھائی سب کام خیروکاریہ سے ہو گیا ہے نا کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو مجھے ہرے بہت بہت شکریہ اکبال بھائی میری بہنوں کی ماشاءاللہ اچھے سے شادی ہو گئی اور اپنے گھر کو بھی چلی گئی این بکتے جو آپ نے میری عزت رکھی کیا وہ کافی نہیں شرمندہ کر رہے آپ مجھے ارے نای 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 ایسی کوئی بات نہیں آپ آئے اندر آئے اندر آئے آئے بیٹھتا ہوں آئے نہیں تھے کچھ نہیں ملا تھے ساتھ کچھ نہیں ملا تو سچوں صاحب آپ کا جب دل چائے ریٹ کلیں سچ وارنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اگلی بار نہیں بچھو چلو بیٹھو گاڑی بیٹھ تمہارے پیسے میں نے دے دی ہے کسی کو اے اقبال وہ ایک دن میں تو اس نے خرچ نہیں کر دیا ہوں گے تم اس سے رابطہ کرو دیکھو مجھے صبح تک رقم چاہیے ایسا نہیں ہوتا اب چھے مینے بعد ہی پیسے ملیں گے وہ بھی منافع کے ساتھ دیکھو مجھے منافع نہیں چاہیے تم صبح تک کسی بھی صورت تین لاکھ روپے اب میرا واپس کرو کیا ثبوت ہے تمہارے پر؟ کہ مجھے تین لاکھ روپے دیئے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو تم مکر نہیں سکتے اقبال میں دس لوگوں کو اکٹھا کرلوں گا آرام سے آرام سے کر لینا دس لوگوں کو اکٹھا میں ابھی بتاؤں گا کہ تم نے مسجد کا پیسہ کس کام میں لگایا ہے بار تم دیکھو ابھی میں پہیم بھائی کے بیٹے کی شادی میں جا رہا ہوں میں جب واپس آؤں گا نا تو بات کرلوں گا اسے جیسے پیسے دیئے کچھ نہ کچھ بھو جائے دنگا نیا نوٹوں سے تیری محبت بتا رہی ہے نیا نوٹوں سے تیری محبت بتا رہی ہے نیا نیا نوٹوں سے تیری محبت بات رہی ہے صحیح کے انجھچ پڑل ایک ہے پولیس کی نوکری چھوڑ کر سیاست کرانے والا میں ایسی ہی معاقات کرنے والا نہیں ہوں پایم بھائی سواملکوم میں مان بڑھ کے آیت ہوں مادرت بہت مادرت جاو چاہ پانی لے اور یہ اپنا شوق پڑھا کر چل سابس موسیقی تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جب کسی لائکی کو پسند کردے تو اسے بھار آوتنگ پہ لے کے جاتے ہیں اسے ڈینر کے باتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں حلالت میں تو ہمیں گھر چھوڑ رہا ہوں کیکہ میں لیٹ ہوں اور میں تمہیں کیوں ڈینر کر رہا ہوں گا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے پایر انکل کو فون کرنا چاہیے تم کیا بات بات پر بابا کو درمیان مجھے اس کا مطلب ہم دینر پہ جا رہے ہیں آہ کروا دے تو پیسے تم شادی کے بات بھی ایسے ہی کرو کہ میرے ساتھ تم نے شادی کے پککہ پیسلہ کر لی ہے برائی کیا اس میں گوڈ لوکنگ ہو اچھی جوب ہے تمہاری شکل سے بھی شریف ہی لگتے ہو کوئی افیر تو ہوگا نہیں تمہارا ہاں تھوڑے کھڑوس ہو اتنا تو چلتا ہے پیسے آکر تمہیں کوئی اتراز ہونا تو اب بھی بتاتا اگر بعد میں تمہیں کئی فلمی سین کے گیٹ کیا تو میں بتا رہی ہوں پہلے تمہیں تمہارا مدر کروں گی اس کے بعد بلاید ملے جا کے تمہاری باڈی پر سارے فورملہز استعمال کروں گی تم کا بڑی ہوگی موسیقی ہی نے کھڑکہ رکھیا موسیقی موسیقی فیضہ اور وردہ کی شادی تو اچھے سے ہو گئی مگر سودھ کا پیسہ چڑ گیا پہلے ایک بار اببہ کے علاج کے لیے جو پیسے لیے تھے اس کا سودھ ابھی تک ادا کر رہا ہوں اب مزید پیسے پکڑ لیے نہ جانے کیسے جان چھوٹے گی سودھ سے اس کا فون ایک سودھ بار اے پال بھائی السلام علیکم ایک پال بھائی جی بھائی جان میں ابھی آتا ہوں بس آیا اس میں پال بھائی موسیقی ایک پال میرا فون کھو کھاٹ رہا ہے لگتا ہے اس کو پیسے واپس نہیں ملے لیکن کل تک اگر میں نے تین لاکھ روپے مسجد کے واپس نہ کیے تو میری عزت اور نیک نامی کی دھجیاں اڑ جائیں گے کیوں نہ خود جا کر اس سے پوچھو جا کر پوچھتا ایک بھائی ایک بھائی سب خیریت تو ہے آپ نے اتنی رات کو بلایا مجھے ایک بھائی جو پیسے دیئے تھے نا تو پیسے بھائی چاہیے مجھے ایک بھائی آج ہی دیا اور آج ہی واپسی بھائی چھے ماہ بعد کا وعدہ تھا اور اس سے پہلے نہیں دے سکتا میں اپنے کسی دوست سے بات کر دو چار دن میں دے دیں گے اس کو ایک بھائی اس قابل کوئی میرا دوست ہوتا تو آپ سے سوت پہ پیسے لے گیا اپنی آخرت کیوں خراب کرتا میں ابے سالے جب تجھے پیسے چاہیے تھے تو تجھے آخرت یاد نہیں آئی اور اب جب تیرا کام نکل گیا تو دینداری کی باتیں کر رہے ہیں اے آلہ گھٹیاں انسان یہ آپ بتمیزی کر رہے ہیں ایک بھائی غلط بات ہے اب تو مجھے سکھائے گا غلط کیا ہے صحیح کی ہے آہ میں بتمیزی کر رہا ہوں تیرے سے تو میرا مکرول دے یککالی دوں یا تجھے سالہ کو ہوں یہ میرا حق بنتا ہے تیری تو سمجھا گرے دیکھوالا ہے آپ نے پیر کیا یہ چل جائے پلیز آب چلنے دے سے بچا مجھے صبہ یہ ہے بچا ہے مجھے سمجھا رہے ہیں مجھے سمجھا رہے ہیں مل بھائی مل بھائی موسیقی موسیقی